موسیقی پاکستان کی گنڈا گردی نہیں چلے گی بے گناہوں کا قتل آم بند کرو بند کرو ہوش میں آو ہوش میں آو پاکستان ہوش میں آو پاکستان ہوش میں آو بے گناہوں کا قتل آم بند کرو بے گناہوں کا کتل آم بند کرو ہمار رہے ہمار رہے توش میں نے خون سے انقلاب آئے گا بے گناہوں کا کھون بہانا بند کرو بند کرو پاکستان مرداباد 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 تم کتنے سنجاب آر آگئے ترگر سے سنجاب نکلے گا ہندو مسلم سے کتہار آواز دو پاکستان کی گندا کردی پاکستان نے انقلاب آئے گا مرداباد مرداباد پاکستان تیری گنڈا گردی پارتی جنتا پارٹی جنتا پارٹی جو پتہ ہے جو کل ایک افسوسناک واقعہ پلواما میں ایک بے گناہ ایٹی ایم گارڈ کو سرے راہ بے رمی سے قتل کیا گیا ایک ماں کی گود سونی کی گئی پھر ایک معصوم کشمیری کو نشانہ بنایا گیا اور کل ایک بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا یہ بہت افسوس ہے پورے کشمیریوں میں کل دکھ ہے ایک ایٹی ایم گارڈ جو اپنے روزگار کے لیے یہاں پر ایک ایٹی ایم کا گارڈ تھا اس کو کلاب مارے کہ یہ جہاد ہے اب ہماری جو آج یہاں پر پروٹسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس طریقے سے جو پاکستان لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ یہاں کا ماحول جو بائیچارہ ہندو مسلم سکھ جو بائیچارہ ہے وہ خراب ہو اس کو ہم قطع برداشت نہیں کریں گے وہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ جس طریقے سے پرائیمنیشن نریندر موڈی نے ان چار سالوں میں جو جمہو کشمیر کی تصویر بدل دیا ہے آج سٹرائک کالز نہیں ہے آج پتھراو نہیں ہے آج ہوریت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں فریسٹیشن کے ماحول میں اس طریقے کے معصوم کشمیریوں کو چاہے وہ کشمیری پندت ہے یا ہماری کشمیری مسلمان ہے آپ نے دیکھا امرین بٹ اس کا قصور کیا تھا اس کو بھی سارے موت کے گارڈ یہ بند ہونا چاہیے ہم اس کے خلاف پورے کشمیر ویلی میں بارتی جنتہ پارٹی آج اس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں جب تک پاکستان کی آپ گراف دیکھیں گے پاسٹ کا جو یہاں پر کلنگز ہوتی تھی یا ہرتالز ہوتے تھے وہ بہت اروج تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوریزم کتنا کام تھا لیکن آج ٹیوریسٹ کتنا بڑا ہے یہاں پر اب جو ماحول ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک اور گی ہو جا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کلنگ ہو لیکن اب کہیں نہ کہیں آپ جو کمی دیکھی جا رہی ہے وہ فریسٹیشن پاکستان کو راست نہیں آ رہی ہے اور ہم پیدرشن ال جی ایڈمیسٹریشن کے خلاف نہیں میں آپ کو وازیہ کرانا چاہتا ہوں ہم پاکستان کے دہشتگردی کے لیے پروٹسٹیاں پرمیسٹ اس کو کڑنم کرتے ہیں کہ ہمارے کشپیری پندیت بھائی کا جو ہے کل قتل ہوا جو کہ پاکستان سپانسر جو ہے ٹیوریسٹ جو ہے وہ لوگوں نے کل اس کو شہید کیا تو آج کشپیری ہر کسی کونے سے اس کی مذہمت کرتا ہے اور آج ہم ہی کیا تھے ہماری جو یاد جہتے ہیں وہ کبھی آپ توڑ نہیں سکتے ہیں تو ایک چیز کہ جتنے بھی ان کے پروٹسٹی پلیرز یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں اتنا فیث ہے ہماری سکیورٹی پورس پر کہ وہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں زمین بہت جلدی کر لیں گے ایک چیز ہے کشپیری مسلم سیف آپ سیف ہے میں سیف تو کشپیری پندیت سیف کیوں نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچتے کی ضرورت ہے جس دن میں ایک کشپیری مسلم ہمارا جو میری نیبر ہوت میں جس دن میں یہ سوچا کہ میرے آس پاس کوئی نیبر ہوت میں کشپیری پندیت بیٹھا مجھے آیا تو پروٹیکٹ ہم ہمیں آپ کو گارنٹی دے سب کو دنیا کی کوئی بھی تاکہ کشپیری پندیت کو امسالہ کر لیتا سکتے ہیں ایک چیز ہے یہ آج کی باتیں ہیں نائنٹیز میں بھی حالات یہاں پہ بہت زیادہ خراب تھی تب تو کچھ کشپیری فیمیلیز یہ سب جو چیز آگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فرسٹیشن کسی ہمارے بچے گریب آئی گمار ان لوگوں کو لگتا ہے یہ کشپیری پندیت ڈر جائیں گے نرن موڈی کے سرکار ہیں ان کو چنوٹی دیکھیں میں اتنا ہمڈرڈ انٹر سو شور ہوں کہ آنے والے وقت میں جتنے بھی ان کے یہاں پہ جتنے بھی ان کی کمانڈر کمانڈر سے اپلس پڑ کریں ان کو زمین بہت سو لے گی آپ لوگوں کو یہی گزارش کروں یہ ایک پندیت کی بات نہیں ہے کشمیریت کی بات ہے یہ ہماری جمہوریت کی بات ہے یہ انسانیت کی بات ہے اگر آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے وہ ڈاکٹر مارے گئے ہیں ہم سے جدا ہو گئے ہیں دینی علماء ہم سے جدا ہو گئے ہیں بڑے بڑے انسان جن کے اندر انسانیت ہے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے ہندو مسلم سیک عیسائی جو بھی ان میں سے مرے وہ کشمیریت کو مار رہے ہیں وہ انسانیت کو مار رہے ہیں وہ یہاں جمہوریت کو مار رہے ہیں یہ کارن ہے دیکھیں بھئیہ آپ کا جو یہ ہے میڈیا کے ساتھ آپ لوگ وابستہ ہے آپ بھی چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز بنی ہے یہاں جو کشمیر کا ایک وہ ماحول بن گیا ہے کہ یہاں انسانیت کو مٹانے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے گھن آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ قاتل آتے ہیں اور ابھی بھارتیہ جنتہ پارتی اسی پہ کوشش کر رہے ہیں کیسے ہمارے نوجوان ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کیسے یہ محفوظ رہے کیسے یہ آگے بڑے کشمیر حد پھر کیسے جاگے جمہوریت کیسے یہاں پلے اور انسان حد زندہ بعد کیسے یہاں کشمیر میں پھر ہو جائے وہ کشمیر جو جنت کا ایک نظارہ تھا اور نرک کس نے بنایا جہنم کس نے بنایا یہ تو نہ ایک بلکل جنت کا نظارہ کس نے بنایا یہ انہوں نے لوگوں نے بنایا جو صرف کرسی کے پیچھے پیچھے چلیں کون لوگوں نے پچھتر سال یہاں یہاں کشمیر میں جمہور کشمیر میں سرکار کی ہے آپ انسی پی ڈی پی پہ جو بھی ہے جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے انہوں نے نمرود کا وہ نظام چلایا ہے انہوں نے پھر آؤ ان کا نظام چلایا ہے یہاں نظام نہیں چلایا ہے میں یہ بولا جس کو بھی کرسی یہاں جمہور کشمیر میں ملا ہے ایک تو انہوں نے رنگ و نسل کی سیاست کی انہوں نے انسانیت کی سیاست میں کیا انہوں نے سیاست کیا ہے جو پھراؤں نے کیا ہے انہوں نے وہ سیاست کے جو ابو جہل نے کیا ہے انہوں نے وہ سیاست کیا ہے یہاں جمہور کشمیر میں جو نمرود نے کیا ہے اب ہم انسانیت پہ چل رہے ہیں ابھی اس میں ٹائم لگے گا پچھتھر سال کے پیچھلے جو یہاں معاملات ہیں جو یہاں لوگوں کو وہ دل میں ایک زکم ہے اس زکم کو ٹھیک کرنے میں اس میں تھوڑا ٹائم لگی جا گیا ابھی ابھی جو آئے رہے ہیں الیکشن جو آ جائے گا ابھی ہم نے یہاں پنچائج کا بھی الیکشن کروایا ہے منصفل کا بھی الیکشن کروایا ہے یہ غریبوں کا وہ سرکار ہوتی ہیں ابھی ہم اس پہ بالکل نزدیک سے دیکھتے ہیں کہ یہاں انسان ہیت کیسے پلے کشمیر ہیت کیسے پندیت کشمیر کا ایک پندیت عیسائی جو بھی کشمیر میں رہ رہے ہیں وہ کشمیر کا ایک حصہ ہے وہ مسلمان سے الگ نہیں ہے مسلمان کا ایک بالکل ہاتھ ہے جگر ہے کڈنی ہے وہ آ جائے گا اپنی سرزمین پہ رہیں گے یہ جو کلنگ ٹارگیٹنگ کلنگ کرتے ہیں یہ جو قاتلانہ حملہ کرتے ہیں ان کو آخر دپن ہونا ہی ہونا ہے